امام محمد بن جارولہ زہیرہ القرشی ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھئے مکہ اور مدینہ کا ملاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے پچھکتر سال انیس سو چوبیس کے بعد بند ہوا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا اصل اسلام تو عرب سے آیا مکہ مدینہ سے وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا سن لو اسلام آیا تو وہاں سے ہی مگر ان پچھلے پچھتر سالوں میں نہیں آیا چودہ سو سال پہلے آیا تھا بابا یہ جو ملاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچھتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں مرات کا جشن منایا جاتا تھا حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی شافعی مال کی حملی علماء قاضی حکام جبہ ہوتے اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں میں ہر سال ربی اور اول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے ملاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ محدث اعظم الشیخ اسعر محمد السعید الساغر جی فقی و شام آٹھ سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے خرم مدینہ میں محدث آٹھ سال پڑھایا ہے وہاں یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نساب ہیں مدارس میں یہ اظہر کے آسات اعظامے سے جلیل عالم بیٹھے ہیں دمشق سے یہ جامع عموی سے بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں ملاد ہوتا ہے مناتے ہیں صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کل آٹے میں نمک برابر باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب میں ہوتا ہے یحتفلون بشہر مولدہی و یعملون الولائم المواہب اللہ دنیا کل عالم اسلام حضور کا ملاد مناتا ہے ملہ علی کاری نے کہا دنیا ساری ملاد مصطفیٰ مناتی اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل ملاد میں خود شریک ہوا امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ والنہائیہ میں اور علامہ زہبی سیر و علام نبالہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہے ان کا خاندان عظیم الشان ملاد مناتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المزفر اتنا بڑا ملاد مناتا کہ پانچ ہزار بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے ملاد کی خوشی میں کھلاتے ہیں لاکھ برطن مٹھائی کے تیس ہزار تھال اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے ملاد میں ناتے ہوتی بہبل سما ہوتی اور ابو سعید مزفر حضور کے ملاد کی خوشی میں وجد اور رکس کرتا تھا تو جو بات بتانا چاہتا ہوں جلال الدین سیوتی نے لکھا کل جہان میں ملاد کہونا ملہ علیکاری نے کتاب لکھی شمس الدین جزری نے لکھی محدث ابن الجوزی نے لکھی امام نبوی کے شیخ امام ابو شامعہ نے کہا امام زہبی نے کہا اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا ابن حجر اسکلانی نے لکھا امام قسطلانی نے لکھا امام نصیر الدین نے لکھا امام جمال الدین نے لکھا اور اس طرح امام یوسف بن اشامی نے لکھا محمد بن یوسف السالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا شیخ عبدالعق مدس دہلوی نے لکھا امام زرکانی نے لکھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال ملاد مناتا ایک سال پیسے نہیں تھے ایک سال شاہ ولی اللہ مدس والد تو میں نے چنے لے کے حضور کے ملاد کی خوشی میں تقسیم کر دیئے چلے رات حضور کی زیارت ہوئی فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں اور شاہ ولی اللہ مدس دہلوی امام الحند شاہ ولی اللہ مدس دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل ملاد میں شریک تھا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل ملاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا انوار میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں ملاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل ملاد میں آئے یہ شاہ ولی اللہ مدس دہلوی فرماتے ہیں حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشیدہ منگنگوئی کے شیخ جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ جو مولانا عشر ولی تھانوی کے شیخ کل علماء جربان نقابر کے شیخ حاجی انداد اللہ محاجر مکی سے پوچھا کہ محفل ملاد کا حکم کہتے ہیں اس میں برکت ہے کوئی مانے یا نہ مانے کل اہلِ حرمین کرتے ہیں ہمارے لیے حرمِ مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے کچھ زمانے ہوتا تھا موسیقی موسیقی